اسلام علیکم ویلکم ٹو ار ڈرون کلاس ڈرون کی کلاس کے اندر میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ چیزیں سکھاؤں گا جس میں ڈرون بائی کرنے کے ریلیٹڈ بیسک گائیڈ آ جائے گی اس کے بعد میں اپنے ڈرون کا انٹرودکشن کرواؤں گا ڈرون سے ڈیفرنٹ سینریوز کے اندر ویڈیوز اور پکچرز کس طرح لے سکتے ہیں وہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ ڈرون سے ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں آل لیڈی کافی بندوں کو پتا ہے شادی کے اندر ڈرون اڑائے جاتے ہیں اس سے پیسے بھی کمائے جاتے ہیں لیکن صرف وہ ایک ذریعہ نہیں ہے ڈرون سے پیسے کمانے کا دیرہ ملٹیپل گویز جس کے تھوہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں سو اس کورس کے اندر ہم یہ ساری کی ساری چیزیں کور کریں گے سب سے پہلے میں اپنے ڈرون کا انٹرودکشن آپ لوگوں سے کروا دیتا ہوں یہ بیسکلی میرا میوک منی 3 پرو ہے اب یہ ایک بڑا چھوٹا سا پاکٹ سائز ڈرون ہے دیکھیں سائز بلکل چھوٹا ہے جنرلی آپ کے ڈرونز کافی بڑے بڑے آتے ہیں یہ بلا ڈرون ان بندوں کے لیے بہت اچھا ہے جو ایک ایسا ڈرون چاہتے ہیں جو ایزیلی وہ کیری کر سکیں سیکنڈلی within seconds آپ کا ڈرون ڈپلائے ہو جائے رادر دن کہ آپ کو دو تین چار منٹ لگیں ڈرون کو پہلے سیٹ کرنے کے لیے اس کے پروپیلرز لگانے کے لیے اور اس کے بعد اس کو ڈی اسیمبل کرنے کے لیے یہ آپ اپنی پاکٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں کسی بیگ کے اندر رکھ سکتے ہیں بڑا ایزیلی کیری کر سکتے ہیں اس ڈرون کو اگر آپ نے اڑانا ہو سب سے پہلے ہم اپنے کیمرے کے اوپر سے کور اتاریں گے کور اتارنے کے لیے ہمیں maximum دو سیکنڈز لگتے ہیں اس کے ونگز اگر ہم لوگوں نے اوپن کرنی ہے اوپر والے ونگز ہم لوگ کیا کریں گے سیدھے پیچھے کی طرف لے جائیں گے جبکہ جو نیچے والے ونگز ہیں ان کو ہمیں تھوڑا سا روٹیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں ان کی موومنٹ یہ والی ہے اس کے بعد ہمارا ڈرون اڑانے کے لیے تیار ہے لیکن اڑانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی بیٹری کے بارے میں بتاؤں گا یہاں بھی اس کی بیٹری ہے یہ بٹنز ہیں دونوں سائٹ پہ ان کو پریس کریں تو آپ بیٹری کو بائر بھی نکال سکتے ہیں ڈرون کی دو قسم کی بیٹریز آتی ہیں یہ نارمل بیٹری ہے ایک سیکنڈ اس کی انٹیلیجنٹ بیٹری ہے جو ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے میں انشاءاللہ وہ والی بیٹری بھی مانگوا کے اس کا بھی انٹرودکشن دے دوں گا اس بیٹری کے ساتھ ہم تقریباً 25-30 منٹ کی فلائٹ کر سکتے ہیں انٹیلیجنٹ بیٹری کے ساتھ ہم 47 منٹ کی فلائٹ کر سکتے ہیں اس بیٹری کے ساتھ ہم تقریباً 4 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں انٹیلیجنٹ بیٹری جاب آئے گی انشاءاللہ ہم اس کا بھی رینج ٹیسٹ کر دیں گے میکسیمم آپ 500 میٹر تاک اپنے ڈرون کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو DJI allow نہیں کرتا لیکن اگر آپ کسی ایسے زون میں ہیں جہاں پہ جہاز آتے ہیں تو 120 میٹر میکسیمم آپ کو allowed height ہے 120 میٹر سے آپ اوپر جاتے ہیں تو پھر کیا اشو آئے گا کہ آپ کسی ائر پلین یا ہیلیکاپٹر کو ہٹ کر سکتے ہیں سو پلیز میک شور کریں کہ آپ سیف زون میں ہوں ورنہ 120 میٹر سے اوپر بلکو بھی نہ جائیں اب یہ والا ڈرون سپیسپکلی لینے کی ریزن کیا آتی ہے دیکھیں میوک 3 بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس ائر ورینز بھی آ جاتے ہیں دین فینٹم سیریز بہت مزے کی ہیں وہ اس کے مقابلے میں سٹرونگ بلٹ ہیں ساتھ میں ان کے اندر سینسرز بھی زیادے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے یہ والا منی ورین کیوں لیا منی ورین لینے کی سب سے حاصل بات آ جاتی ہے یہ چھوٹی سی ڈیٹیل یہ 249 گرام کا ہمارا ڈرون ہے جب یہ فلائے کر رہا ہوتا ہے اب 249 گرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈرون اڑانے کے لیے کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر اوریڈی لائسنسنگ کا کوئی کلچر نہیں ہے لیکن اگر آپ بائلے ملکوں میں جائیں گے 249 گرام سے اوپر جو 250 گرام اور پلس کٹیگری کے ڈرونز آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑتے ہیں which is quite difficult مشکل چیز ہے پائلٹ لائسنس ہوتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ 249 گرام کا ڈرون لے لیں اور آپ ویڈاوٹ لائسنس ڈرون اڑائیں اب یہ ہمارے ڈرون کا ایک پارٹ آ جاتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ اس کا آر سی کنٹرولر ہوتا ہے آر سی جو ہے بیسکلی اگر آپ دیکھیں یہ میرے پاس سمپل والے ہیں اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا موبائل ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرا آر سی آتا ہے جس کے اندر ہمارے سکرین بلٹ ان ہوتی ہے پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں تھا ویٹ زیادہ تھا اس وجہ سے میں نے یہ والا لیا آرڈر اریجنلی میں نے بلٹ ان ڈسپلی والا کیا تھا بلٹ ان ڈسپلی کے ساتھ جو آتا ہے اس کی رینج تھوڑی سی کم ہے اس کے ساتھ رینج آپ کو تھوڑی سی ایکسٹینڈنڈ مل جاتی ہے اب اگر مجھے یہ والا اپنا سیٹ کرنا ہے کنٹرولر یہاں بھی اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہینڈلز ہیں ہینڈلز کو اس طرح باہر نکالیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو فکس کر دیں گے یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیان رکھنا پڑے گا آپ اگر سستی سے یہ چیز کرتے ہیں دیان سے نہیں کرتے تو یہ بیسکلی یہاں پہ چوڑی ہیں چھوٹی چھوٹی سی چوڑی ہیں اگر آپ دیکھیں اب اس کا کیا ہوگا کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی یا پھر جہاں پہ یہ انسرٹ آپ کر رہے ہیں یہ چیز ہماری خراب ہو سکتی ہے تو یہ پوٹینشلی آپ کا کنٹرولر خراب ہو سکتا ہے آپ کو نیا کنٹرولر لینا پڑ سکتے ہیں سو اس چیز کا آپ لوگوں نے بڑا دیان رکھنا ہے یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا نقصان کافی زیادہ ہو سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہماری ایڈجیسٹ ہو گئیں اس کے بعد اس کے ڈیفرنٹ قسم کے بٹنز آ جاتے ہیں انشاءاللہ بٹنز ہم لوگ نیکس ٹائم ڈسکس کر لیں گے جب کلاس کر رہے ہوں گے ابھی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف اپنا ڈرون فلائر کرنے کے لیے ریڈی کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ نکال لینے یہ ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو کارڈز ملیں گی آئی فون کے لیے انڈرویڈ کے لیے ٹائپ سی کے لیے یہ ویریس اپشنز آپ کو ملتی ہیں آپ کا جو بھی فون ہے وہ آپ سیٹ اپ کر لیں گے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کا ٹائپ سی یہ فکس ہے جو لیفٹ سائیڈ آ جاتی ہے آپ کی یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی کارڈ رکھ لیں گے میرا آئی فون ہے اس وجہ سے میں یہ والی کارڈ یوز کروں گا اب میں نے موبائل اپنا لیا اس کو اوپن کر کے میں کیا کروں گا اس کو فکس کر دوں گا موبائل کو اور اپنے فون کے اندر میں کیا کروں گا یہ کارڈ پلگ ان کر دوں گا جہاں پہ چارجنگ پورٹ آتی ہے ڈی جی آئی فلائے کے نام سے ایپ ہے یہ ایپ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اکاؤنٹ سیمپل سائن اپ کر لیں گے اس کے بعد you are ready to fly your drone اس کے بعد آپ کو کیا کرنے ہیں RC کے اوپر یہ پاور کا بٹن ہے سنگل فلک کریں گے اور سیکنڈ کلک کے اوپر ہولڈ کریں گے بیپ جو ہے آپ کو بتائے گی کہ آپ کا کنٹرولر ready to use ہے یہ 4 بارز بتا رہی ہیں کہ میری چارجنگ فل ہے سمیلرلی ڈرون کو اگر آپ نے اڑانے تو یہ پہلی کلک پہ ہولڈ کریں گے سیکنڈ کے اوپر آپ پریس کر کے رکھیں گے ہلکی سی آواز آئے گی آپ کے wings جو ہے نا move کریں گے اور اس کے بعد کیا ہے wings آپ کے light up ہو جائیں گے یہ کیا سائن ہے کہ ہمارا ڈرون اڑانے کے لیے ready ہے پھر ایپ کے اوپر آپ جائیں گے اور آپ کے پاس go fly کا option آ جائے گا سمپلی آپ کیا کریں گے go fly کریں گے اور آپ ڈرون اڑا سکتے ہیں اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سی precautions ہیں ان چیزوں کا آپ نے دیان رکھنا ہے اڑانے سے پہلے ڈرون انشاءاللہ وہ next ویڈیو میں ہم discuss کریں گے اب یاد رکھیں یہ ہمارا پہلا lecture تھا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میرے لیے لازمی تھی آپ لوگوں کو بتانا next ویڈیو کے اندر ہم لوگ software کو discuss کریں گے juicy part جتنا بھی ہے وہ انشاءاللہ class third and onwards آ جائے گا پہلی دو classes تھوڑی سی بوری گے bear with me i'm sure you are going to love the whole course thank you for watching this video if you like this video make sure to like share and subscribe اللہ حافظ